جی ناظرین اکرام اس ٹائم میں گل بگ مین بولیوارڈ پر ایک پلازا ہے جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ فواج پاکستان کی ملکیت ہے اسکری اس پر لکھا ہوا ہے اسکری گل بگ مین بولیوارڈ اس پر آڈی کی جو گاڑیاں ہیں آڈی کمپنی کی وہ کھڑی ہوئی تھیں یہ سامنے والا پلازا جو ہے وہ جلا دیا گیا ہے مکمل طور پر جلا دیا گیا ہے اس کے اندر جو گاڑیاں تھیں وہ بھی توڑ دی گئی ہیں یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اسکری لکھا ہوا ہے اور یہ پر فائر برگیٹ کی کافی زیادہ گاڑیاں پہنچی ہوئی ہیں اور یہ اس گستے میں چلایا گیا کہ آج عمران خان صاحب کی گرفتاری جو کی گئی ہے اسی گستہ میں تحریک انصاف کے کارکنان نے یہاں پر دھاوا بولا اور یہ پلازا جو ہے اس کو آگ لگا دی گئی ہے ابھی بھی آپ کو دھوان سامنے سے نکلتا ہوا نظر آرہا ہوگا یہ اس کے سائن بورڈز تھے وہ گر گئی ہیں سامنے پڑے ہوئے ہیں یہ روڈ پر اور یہ سامنے دیکھیں آہ ریسکیو وان وان ٹو فائ برگیٹ کی جو گاڑیاں وہ کافی بڑی تعداد میں یہاں پہ موجود ہیں ابھی بھی سولہ سوائی کی کوشش کی جا رہی ہے تحریک انصاف کارکنان کافی گستہ میں ہیں اندر سے جو لوگ منع کر رہے ہیں ریٹیلی ایٹ کر رہے ہیں وہ ان کو کہہ رہے ہیں جن ہم نے باز دیں گے دیکھیں اندر علام باج رہے ہیں کیونکہ یہاں پر اندر آگ لگ چکی ہے کافی مہنگی گاڑیاں تھی جن کو یہاں پر جلا دیا گیا ہے آرڈی کمپنی کی گاڑیاں کھڑی تھی آرڈی آرڈی رہاں لکھا ہوئے جی یہ ہے اور یہ کافی بڑا پلاز ہے اسکری والوں کا اور اسکری پاکستان کا ہی ملکت ہوتی ہے اور یہ تھوڑا سا آگے چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس طرف ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی جو فائل برگیڈ ہے وہ پہنچی ہوئی ہیں یہ کافی پانی ہے نیچے اور یہ یہ دیکھیں جی یہ جلیہ بڑا ہوئی سارا کچھ آرڈی کمپنی کا یہ ہے ان کا ایک اللہ ایرین جو ہے وہ بھی سامنے گاڑی کا نظر آرہا ہے اور اندر تقریباً کوئی خربوں اربوں روپے کا نقصان تو اس ٹائم یہاں پہ اسی پلازا میں ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس طرف چلتی ہیں تھوڑا سا آپ کو دکھاتا ہوں یہ فائل برگیڈ کی گاڑی ہیں یہ جناب فائل برگیڈ کی گاڑی ہیں تھوڑا سا یہ مناظر آپ دیکھیں فائل برگیڈ کے جوان الارٹ کھڑے ہیں انہوں نے یہاں پہ آگ پہ کابو تو پا لیا ہے اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کے بیٹے کی ملکیت ہے یہ پلازا تو اس لیے یہاں پر اس کو جلایا گیا ہے ہم مزید یہاں پر دوستوں سے یہ تحریک انصاف کارکنان سے بات کرتے ہیں کہ اس پلازے کو کیوں جلایا گیا ہے اس پلازے کو بالکل مکمل طور پر جلا کر خاکستر کر دیا گیا ہے یہ جناب وہ پلازا ہے جس کو مکمل طور پر جلا دیا گیا ہے یہ جی اس ٹیم گل برگ مین بلیورڈ کے مناظر ہیں کافی پڑی تعداد یہ دیکھیں جی یہاں پر راک پڑی ہوئی ہے جلاو گے راؤ کے بعد یہ یہاں پہ کچھ لوگ ہیں وہ یہاں سے کامبے کی کچھ چیزیں کٹھی کر رہے ہیں یہ ہرچی یہاں پہ جلی پڑی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں سامنے پلازا جو اس میں آگ لگائی گئی ہے آٹی کمپنے کی گاڑیاں تھی اس میں کافی مہنگی گاڑیاں ہوتی ہیں کروڑوں کی گاڑی ہوتی ہے یہ چھے کروڑ کی گاڑی ہوتی ہے یہ اندر میں گاڑیاں بھی توڑ دے گئی ہیں اور پلازا کو آگ میں لگا دی گئی ہے یہ جناب اس ٹائم ناظر کو چیک کرے ہیں یہ رات کا ایک بجرہ ہے اور ابھی تب لوگ یہاں پہ براجبان ہیں ٹٹے ہوئے ہیں کھڑے ہوئے ہیں سامنے نیگوسییشنز کی جا رہی ہیں یہ مزید توڑ پڑ نہ کریں لیکن دیکھیں کیا بنتا ہے آئیں آپ کو مذاکرات دکھاتے ہیں ان کے یہ پلازا ہے جی سامنے والا جس کو جلایا گیا ہے یہ سامنے نارے لگائے جا رہے ہیں اور ریسکیو وان وان ٹو ٹو کی جو آگ بجانے والی گاڑی ہیں وہ یہاں پہ فائر بر گیٹ کی گاڑیاں پہنچے ہیں یہ ایدی کی ایمولنس بھی یہاں پہ موجود ہے جی جی نالنکرام ہم مین بولی وارڈ پہ موجود ہیں یہاں پر ایدی کی جو اہلکار ہیں وہ کھڑے ہیں ان سے پوچھتے ہیں وہ بچارے صوبوں سے دوپہر سے یہاں پہ یہاں پہ محنت کر رہے ہیں اور ابھی دورنا آرام نہیں کیا اسلام علیکم بھائی جان بڑا ہنچی بات کیجئے گا بسائی ابھی تک آپ کتنے زخمیوں کو تیسکیو کر چکے ہیں دس سے بارہ جو زخمی ہیں اس کو ہم نے مختلف ہسپیڈل میں شیفت کی ہے ہنچا بولے گا دس سے بارہ زخمی ہیں جن کو ہم نے مختلف ہسپیڈل میں منتقل کی ہے ایدی ایمولنس کے ذریعے اس میں ایک ہی حالت تصویش ناک ہے ہو سکتا ہے کہ ابھی کیونکہ کنفرم نہیں ہے کہ اس کی دیت ہوئی گا نہیں ہے لیکن اس کی حالت کافی سیریز ہے کیا ہوئے اس کو؟ اس کے سر میں کچھ چوٹ لگی تھی تو ہم نے ہسپیڈل کو انتقل کیا چوٹ ہیں فائر کو لگاو ہیں تو اسی طرح کی بات ہے لیکن ہم کنفرم نہیں کرتا اوکے اوکے تو جو زخمی ہیں باقی ان کو کس طرح کی چوٹے ہیں فائرنگ ہے گولیاں لگی ہیں ایسی زخمی ہیں ایسی بادو اور ٹانک میں پتھر وغیرہ لگنی سے مجھتا ہے یہ ایدی کے اہلکار ہمیں تفسیرات بتا رہے تھے کہ جو زخمی ہیں ان کو انہوں نے بار وقت حسابتال پہنچایا اور وہ بتا رہے ہیں کہ ایک شخصی حالت جو ہے وہ کافی سیریز تھی جس کے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بہت مسکی لگ رہا ہے کہ وہ سربائی کر پائے وہ زندگی بہت کی کشم کشم میں تھا یہ ابھی ایدی کے اہلکاروں نے ہمیں بتایا ہے تو جناب یہ اس ٹائم صورتحال ہے یہاں سے اب مزید جیسے کچھ ریلٹمنٹ ہوتی ہے تو ہم وہ بھی آپ کو چھائیں گے کہ میں نے آپ کو کوٹمنٹر آفیس لاہور سے اپڑیٹ کیا اور اب ہمارا پلان ہے اب ہم نے یہاں سے آپ کو مین بلیوارڈ کو بلش اپڑیٹ کیا اب میرا پلان ہے کہ واپس کو کوٹمنٹر ہاؤس لاہور جایا جائے لاہور والے کوٹمنٹر ہاؤس میں تاکہ وہاں سے مزید اپڑیٹ آپ کو پنچھائی جائیے ہم لاہور میں مل بلیوارڈ گلبرگ میں موجود ہیں پھر پیچھے جفلاد ہے اس کو جلا دیا گیا ہے یہ دیکھیں نعرے باعوازی جلند ہے نعرے لگائے جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دیشک گردی ہے اس کے پیچھے بھردی ہے آئیے آپ کو سنا کریں یہ دیکھیں یہ سنیے یہ ہے کہ ہر دیکھیں نہیں nie بیش مارك بیش مارك جولا ججایی کی مارک جولا جتایی کی مارک جولا 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 دین آنکرام یہ اس ٹائم لاہور پلبک سے لیبارٹی چوک سے مناظر تھے آپ تک پہنچا ہے ہم نے اب اس طرف یہ ساتھ پڑھ رہے ہیں دیکھتے ہیں اس طرف کیا مناظر ہے وہ سب لوگ ایریکن ساتھ کا اپنان اس پر پڑھ رہے ہیں بطر بھی کٹھے کیا جا رہے ہیں میں کہتا ہوں جی کہتا ہوں اور یہ جناب دیکھیں مناظر ہے اور یہ مناظر ہے یہی جا ہوتا ہے یہی کچھ مزید آپ کے دات میں آپ تک پہنچا ہے آپ کو کیا رکھیں اللہ نگے بارے